لائٹ ہاؤس آخر کیا ہے لائٹ ہاؤس میں کام کرنے کی تنہا آخر 32 کروڑ کیوں ہے اور 32 کروڑ تنہا ملنے کے باوجود بھی آخر کوئی لائٹ ہاؤس میں جوب کرنے کی رضا مندگی ظاہر کیوں نہیں کرتا لائٹ ہاؤس کہاں پر ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں لائٹ ہاؤس پر جانے کے لیے ہیلیکپٹر کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور اس مقام پر کام کرنے کے لیے آپ سے تین مہینے کا کنٹیکٹ کیوں کروایا جاتا ہے اس جگہ پر آپ کو تین مہینے کا کھانا فری ملے گا آپ کو جو بھی ریکوائیڈ ہے وہ آپ کی پوری کی جائیں گی اور آپ کو ہر چیز جو آپ مانگے گے آپ کو فری دی جائیں گی لیکن آپ کو یہاں پر انٹرنیٹ نہیں ملے گا آپ کو یہاں پر سم کارڈ نہیں ملے گا اس کے سگنلز نہیں ملیں گے اور آپ کسی سے رابطہ تک نہیں کر سکتے جنابی علی جب سے لائٹ ہاؤس بنا ہے جنابی علی لائٹ ہاؤس میں جب سے یہ بنا ہے تب سے لے کر آج تک چار سو سے زائد افراد جوب کر چکے ہیں جن میں سے صرف تین افراد زندہ بچ کر واپس آ سکے ہیں جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے لائٹ ہاؤس جو کہ ائر لینڈ میں مجود ہے سمندر سے تیس کلومیٹر دور ایک چٹان پر بنا ہوا ہے اور وہاں پر رہنا وہاں پر کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے لائٹ ہاؤس میں صرف ایک بندہ اکیلا رہ سکتا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص مجود نہیں رہے گا آپ نے تین مہینے تن تنہا رہنا ہے اکیلے میں رہنا ہے آپ کو سمندر کی لہروں کی رات کو آوازیں بھی آئیں گی آپ کو پانی کا شور بھی آئے گا آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا آپ کی نیند بھی خراب ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی بھی ہوگی لیکن آپ نے تین مہینے تک وہیں پر رہنا ہے اب آئس لینڈ نے دنیا بھر میں لوگوں کو خوش آمدید کہا ہے اور کہا کہ آئیں دنیا میں کوئی بھی اس جگہ پر جوب کرنا چاہتا ہے تو اسے ہم ویلکم کہتے ہیں اسے ویزا بھی فری ملے گا ٹکٹ بھی فری ملے گی اور ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا اب جناب جب آپ کو یہ اس مقام پر پہنچایا جائے گا تو آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑے گا فارم فل کرنے کے بعد آپ کو ہیلیکپٹر سے جب اس لائٹ ہاؤس میں اتارا جائے گا جب آپ کو وہاں پہنچایا جائے گا تو آپ سے کنٹیکٹ سین ہوں گے تو اس میں آئس لینڈ کی گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے اور اگر آپ جوب سٹارٹ کرتے ہیں تو کم از کم تین مہینے تو آپ کو جوب پوری کرنی ہی پڑے گی اور ناظرین تین مہینے کا 96 کروڑ رپیہ بنتا ہے جی ہاں ناظرین 96 کروڑ رپیہ اب 96 کروڑ رپیہ ایک طرف اور دوسری طرف انسان کی اپنی جان ہے اور تیسری جانب جب آپ ادھر ایک سے دو دن گزاریں گے تو آپ کا تیسرے دن یہ دل کرے گا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اب تین افراد جن کا بنگلہ دیش سے تعلق ہے جن میں سے ایک افراد جس کا نام ہے ساکیب حسن اس نے ایک انٹرویو دیا اس نے بتایا کہ میرے تین مہینے یہاں کیسے گزرے میں نے کیسے یہاں سروائیو کیا اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے تین افراد سے علاوہ چار سو سے زائد افراد یہاں پر جوب کرنے کیلئے گئے لیکن وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور وہاں سے زندہ واپس بچ کر نہیں آسکے اب یہاں پر جوب کیا ہے آپ نے وہاں پر کرنا کیا ہے مقصد کیا ہے وہاں پر پہنچانے کا مقصد کیا ہے نائنٹین تھرٹین کی بات کی جائے تو ڈین مارک کا حصہ تھا یہ آئس لینڈ ورڈ وار ٹو کے بعد آئس لینڈ ایک الگ ریاست بن گئی اور ڈین مارک ایک الگ ریاست بن گئی اگر پرانے زمانے کی بات کی جائے تو نیویگیشن یعنی شپس جو کہ پرانے دور میں بہت بڑی بڑی شپس ہوتی تھی جو کہ ٹریول کرتی تھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک وہ ٹریول کرتی تھی تو لائٹ ہاؤس کے ذریعے ان کو اپنی نیویگیشن کا پتا چلتا تھا ان کو اپنے راستے کا پتا چلتا تھا کہ ہمارا روح کس طرف ہے اور ہم نے سفر کس طرف کرنا ہے اور ہم جا کہاں رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آخر لائٹ ہاؤس میں کام ہے کیا تو جناب چوبیس گھنٹے آپ نے لائٹ کو بجھنے نہیں دینا آپ کا کوئی باؤس نہیں ہے آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا اور آپ نے چوبیس گھنٹے اکیلے ہی رہنا ہے ہاں اگر چوبیس گھنٹے میں اگر لائٹ ہاؤس میں مجود بلب بند ہو گیا تو آپ کی تنہا میں سے جرمانہ آپ کا کٹا جائے گا جی ہاں ناظرین آپ کو جرمانہ ہوگا پندرہ منٹ سے زائد اگر اس لائٹ ہاؤس میں بلب بند رہا تو پانچ کروڑ رپیہ آپ کی طرحہ سے کٹ لیا جائے گا اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان چوبیس گھنٹوں میں آپ نے کتنا سونا ہے اور اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں صرف یہی خیال آ رہا ہوگا کہ کہیں بلب نہ بند ہو جائے کہیں بلب نہ بند ہو جائے اب جناب ساکیب عویس نامی شخص جس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے کہ میں بڑے شوک سے وہاں گیا لیکن تین مہینے گزرنے کا میں نے ایک ایک پل انتظار کیا کہ یہ وقت گزر جائے اب ساکیب عویس کے بقول مجھے ہیلیکپٹر سے وہاں پہنچایا گیا مجھے تین مہینے کا کھانا دیا گیا مجھے وہاں پر میڈیسن پروائیڈ کی گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی جان جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں اب جناب ساکیب عویس کا سفر شروع ہو گیا ایک سے دو روز گزرے تو ساکیب عویس کے بقول کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور میں کسی نہ کسی طریقے یہاں سے واپس چلا جاؤں وہاں پر رات ایسی ہوتی تھی کہ سمندر کی لہریں لائٹ ہاؤس کے اوپر تک چلی جاتی تھی اتنی بڑی لہریں آتی تھی اور ساکیب عویس نے یہ بھی کہا کہ جب آپ رات کے وقت وہاں پر مجود ہوتے ہیں اس کمرے میں مجود ہوتے تھے تو ایسی ایسی اسیب آپ کے سامنے آ جاتی تھی کہ آپ حیران ہو جاتے تھے پریشان ہو جاتے تھے آپ ایسی ایسی چیزوں کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس کا آپ کبھی تصورات بھی نہیں کر سکتے آپ جنات کو دیکھ سکتے ہیں آپ اسیب کو دیکھ سکتے ہیں آپ سمندری بلاؤں کو دیکھ سکتے ہیں ایسی رنگٹے کھڑی کر دینے والی چیزیں کہ میں نے تین مہینے ایسے دن گن گن کے گزارے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دو سے تین دن گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر سیٹ اپ کیسے کیا انہوں نے بتایا کہ میں نے پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی کیونکہ وہاں پر میں بونڈ ہو چکا تھا اور واپسی کا راستہ میرے پاس مجود نہیں تھا اور وہاں سے تین مہینے تک واپس میں جا نہیں سکتا تھا اور ہاں اگر میں دل چھوڑ جاتا تو میں جان کی بازی ہار سکتا تھا جیسے پہلے چار سو سے زائد افراد جیان کی بازی ہار چکے ہیں اب جناب آئس لینڈ نے پوری دنیا کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں آپ کو ویزا فری ملے گا آپ کو ٹکٹ فری ملے گی آپ کو رہائش فری ملے گی آپ کو کھانا فری ملے گا آپ نے تین مہینے ادھر گزارنے ہیں کیونکہ آئس لینڈ کے لوگوں نے اب یہاں پر نوکری کرنے سے انکار کر دیا انتہائی خطرناک اور سخت ترین مشکل ترین یہ ڈیوٹی ہے جس کی مثال دنیا میں شاہد نہیں ملتی ہو یہ لائٹ ہاؤس میں جوب کرنا آپ کے ساتھ کوئی دوسرا فرد نہیں ہوگا کوئی تیسرا فرد نہیں ہوگا اور اکیلے میں آپ نے یہ تین مہینے وہاں پر گزارنے ہیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک طرف چھانوے کروڑ رپیہ اور دوسری طرف آپ کی زندگی آپ کو کیا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اپنے میزبان کو دیجئے گا اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ